سکون عامالِ مسجد کے ساتھ آسان آسان ایکویشن ہے عامال میں پانچ لفظ ہیں علف عین میم علف لام یہ تین چیزیں مال میم علف لام مال علف عین نکال دو مال بچا صحابہ کو اللہ نے اتنا علف عین پر مال دیا تھا کہ پورے مدینہ میں زکاة لینے والا کوئی آدمی نہیں تھا آج ہم تواف کرتے ہیں اللہ ماف کرے کہنا نہیں چاہیے ہم جیبے بچاتے ہیں کوئی چوری نہ کر لے کتنی چوریاں تواف میں ہوتی ہیں باہر کیا ہو رہا ہوگا یہ تو مقدس ترین جگہ ہے میں نے مقدس ترین جگہ پہ تین لڑکوں کو پاکستانیوں کو فلم دیکھتے ہوئے دیکھا میں نے کہا شرم کرو اللہ کے گھر میں فلم دیکھ رہو میرے پیارے دوستو یہ مال مجھے پہ چاہیے اللہ نے الحمدللہ مجھے ہر لائن کا ہر چیز دی ہے میں نے آج تک تبلیغ کے کام میں کسی وہ غریب ہوتے نہیں دیکھا انلیس کہ اس نے خود نہ چاہو ہر جس صحابی نے ایک گھر چھوڑا اللہ نے اس کو لاکھو پروپٹیاں دیں عبد الرحمان میراف رہی درہ مکہ چھوڑا اللہ نے ان کو کتنا کچھ دیا میرے پیارو دنیا چھوڑنے پہ اللہ نے ان کو اسلام کا امیر ترین آدمی بنا دیا مال کوئی مسئلہ نہیں ہے علف این کو ٹھیک کر لیں علف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیں حدیث میں دیا جو اللہ سے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کے معاملوں کو ٹھیک کر دیا ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہونا تو جیسے ہم کہیں اللہ آپ بڑے ہیں تو ہمیں دنیا غائب ہو جو اللہ سامنے آ جائیں آج ہم کہہ دیں اللہ اکبر اللہ غائب دنیا سامنے آ جاتی یہ تھرمومیٹر ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے یہاں کوئی ڈی آئی جی ایس 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 پی بلالے اور میں در دیکھیں تو وہ کیا کرے گا آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے اس لیے تو نماز سے کامی نہیں بن رہے اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں آج ہماری اللہ سے کیا دوست ہی ہے کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے ہیں مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے فرمایا ابن عباس جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں اللہ سے نہیں کیوں اللہ سے لینا نہیں آتا حضور صلی اللہ سے فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیارو اللہ وہ دنیا بنائے گا آخر ادم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سے تعلق لیں گے جو آج میں سے اس محول میں اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا یہاں نماز پڑھی وہاں چار لڑکیاں دیکھیں گیا سارا تعلق مسئلہ ہے میرے پیارو میرے گھر ایک لڑکا آیا مسجد میں ملا سعید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں ڈیفنس میں کوئی تعویز دیں میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ آئے گھر میں لٹکا لوں میں کہا اگر چور نے دس تعویز لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا تو کہتا کیا کروں میں میں کہا تین دفعہ آیت الکوسی پڑھ گھر میں دم کرنا انشاءاللہ چور نہیں آئے گا اس نے آیت الکوسی پڑھ صبح آیا سر پھٹا ہوا ہاتھ ٹیڑا ہوا مروا دیا اور میں نے کہا کیا کہا اتنا مارا ہے زندگی میں نہیں کسی نہیں مارا گوسے مکے ٹھٹے ڈنڈے دار دڑ اتنی گالیاں اتنا زلیل کیا میں کہا کیا کہتا آپ نے مروا دیا اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے بےوشی سے پہلے آپریشن کر دیا میں اس کو سمجھاتا اس کو پرہز بتاتا تو میں بھی گھر رہا پھر ایک دم اللہ نے دل میں میں کہا بھائی کی بتاؤ کیا ہوا تھا کہتا ہم گھر گئے سب رات کو میں نے سب کو کہا کل بھی ادھر چوری ادھر چوری تو سعید بھائی نے بڑا اچھا دوائی دیئے انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے لیکن ڈاکٹر پرہز بھی تو بتاتا ہے نا اب اسے دوائی کھا لیتی اندر آیت القرصی میں کہا پھر کیا ہوا کہا بس ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی اب بتاؤ پٹا ہی تو ہونی چاہیت ایک طرف فلم میں بھی چل رہی ایک طرف آیت القرصی بھی چل رہی تو ہمارا معاملہ اللہ سے سعیٹی ہے میرے پیدا اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیرے حفاظت کرے گا آج مجھے وٹس تیپ آتے ہیں سعید بھئی آپ تبلیغ پھلے کیا کریں اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ ہو رہا ہے بھئی کیوں نہ ہو اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے پر ظلم ارام کیا ہے اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا اللہ چھوٹے ظالم پر بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے ان لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ پردے میں آ جاؤ ان لڑکیوں سے کہا قرآن کہہ رہا ہے دیکھو قرآن کی آیت ہے اے مومن مردو اپنی نظریں نیچی کرو سات عورتوں کو بھی حکم ہے اے عورتو تم بھی نظریں نیچی کرو جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے یہ ہوریں کیا ہوتی ہیں یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں سورہ رحمان ہے جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والی یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہیں جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا اس کا سایہ اتارتا ہے وہ سکون وہ محبت وہ سلامتی وہ چین وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کی دیکھتے ہیں اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں آج ہمارا سب کا یہ ہے